ان کے لبے رنگی کی نتھابیں تھی جس نے کیا جوتا چپل اگر الٹا ہو تو اس کو سیدھا کرنے کے لئے لوگ بولتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو سیدھا کرنا چاہیے الٹی چپل نہیں رہنی چاہیے اسی طرح ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ چپل پہ چپل چڑ جائے تو اس کو بولتے ہیں کہ دونے چپلوں کو ہٹاؤ یعنی ایک دوسرے سے جدہ کرو اور کیا صورت میں اگر چپل کو سیدھا نہیں کریں گے تو کیا گناہگار ہوں گے یا نہیں اسی طرح آپ نے ایک سوال اور پوچھا تھا کہ اردو کا کاغذ اگر زمین پہ پڑا ہو اس کو نہ اٹھائیں تو گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو جہاں تک چپل کا تعلق سے تو وہ تو روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جو الٹی چپل یہ جوتا ہوتا ہے اس کے اوپر شیطان کا وہ تخت ہوتا ہے شیطان اس پہ بیٹھتا ہے لہذا اس کو سیدھا کرنے کا حکم ہے مگر یہ کہ گناہ نہیں ہے اگر کوئی شخص نہیں کرے گا اور اس میں ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کام کے مان لیجئے جس میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے یہ حدیث پاک کے اندر مستحب کے درجے کا جو کام اس کو کرنا چاہیے نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا تو فقط اتنا کہنے سے یا اتنا پوچھ لینے سے کہ گناہ تو نہیں ہوگا اپنا دامن کو اس طرح جھاڑنا نہیں چاہیے بلکہ الحمدللہ ہم سنی حضرات ہیں اور ہر مستحب پہ عمل کرنا یہ ہمیں زیبہ دیتا ہے اور ہر مقروعات سے بچنا اور یہ بھی ہمارے لئے جو ہے پوسیبل ہونا چاہیے مگر یہ کہ یہ چیزیں بدعقیدہ لوگوں کی جانب سے زیادہ رہتی ہیں کہ اگر کوئی چیز کرنے بیٹھو یا کسی چیز کو بتاؤ تو وہ سیدھا سوال کرتے ہیں کیا قرآن پاک کے اندر موجود ہے تو عدب اپنی جگہ ہوتا ہے مستحب اپنی جگہ ہوتا ہے اور اگر کوئی مستحب غام قرآن پاک کے اندر موجود ہی ہو اور کرنے کا حکم ہو تو کیا وہ مستحب بچے گا پھر تو وہ فرض اور واجب ہو جائے گا پھر تو برعبد عقیدہ اور ان کے باپ دادا کو بھی وہ کا مجبورن کرنا پڑے گا اب اگر آپ نیاز کے تعلق سے لے اگر کہیں کہ ہاں چالیس ماں کر سکتے ہیں انسان سواب ہے تو سیدھا پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ہے چالیس ماں تو ان سے پوچھو اگر ہر چیز قرآن پاک کے اندر لفظ کے ساتھ موجود ہوگی تو کیا وہ صرف مستحب بچے گی ہم تو یہ کہتے ہیں وہ کام کریں تو ٹھیک نہیں کریں تو ٹھیک مگر یہ کہ اس کام کو کر لینا بہتر ہے اس کو گناہ نہ جانے ٹھیک اسی طرح سے چپل یہ سوچ کے چھوڑ دینا کہ بھئی یہ الٹی چپل ہے سیدھی کرنے سے گناہ تھوڑی نہ ملتا ہے تو یہ جو ہے نابد نصیبی اور بے نصیب والی بات ہوتی ہے تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے کہ جب حضور علیہ السلام کا فرمان جہاں پر آ جائے کہ بھئی یہ شیطان کا تخت ہے شیطان اس پر بیٹھتا ہے سیدھی کر دو لہٰذا ہمارے لئے اتنی بات قابل قبل ہونی چاہیے کہ ہم اس کو فوراں سیدھا کر دیں اور اس طریقے کے ہیلے بہانے نہیں بنانے چاہیے کہ گناہ نہیں ہے لہٰذا نہ کریں کہ جیسے پوچھتے ہیں یہ مزارات پر آلیہ پر اگر نہیں جائیں گے تو کیا گناہ ہوتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے جانا تو بھائی اگر قرآن میں لکھا ہوتا تو جانا تو فرض ہو جاتا پھر قرآن میں نہیں لکھا اسی لئے تو ہم کہتے ہیں مستحب ہے کہ اس کی جو اقوال خواتی سے پاک سے ابو زرگانے دین سے ملتے ہیں تو ہم اس کو فرض باجب کے درجے میں تھوڑی نہ رکھتے ہیں تو اس کو مستحبی کہتے ہیں لہٰذا اس کو چپل کو سیدھا کر دینے چاہیے اور چپل پہ چپل چڑ جائے تو اس کا تو خیر کوئی مسئلہ میں نے نہیں پڑا اور اس میں شاید کوئی حرض ہوتا بھی نہیں ہے پھر بھی اگر لوگ احتیاداً اس کو ہٹا دیتے ہیں تو ہٹانا چاہیے مگر اس کے اوپر کوئی اپنا تصور نہیں رہنا چاہیے کسی کام کو کرنے میں جہاں کوئی اصل اس کے موجود نہ ہو کہ شاید چپل پہ چپل رہے گی تو کچھ اپشا گن ہو جائے گا یا گناہ ہوگا تو یہ تصور رکھے بغیر اگر کوئی ہٹا دے تو ٹھیک ہے اور اپنے ذہن سے اگر کوئی تصور بٹھال لے گا تو وہ پھر وہاں پہ غلط ہے کہ وہ شریعت پہ افترہ کرنے والی بات ہے اردو کا کاغذ اگر زڑک کے اوپر زمین کے اوپر پڑاوا مل جائے تو اس کو نہ اٹھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس صورت میں فقط اردو ہی کا کاغذ ہے تو گناہ گار تو نہیں ہوں گے مگر یہ کہ اردو میں کیا لکھا ہے وہ ایک الگ بات ہے کیا پتہ اردو کے اخبار میں کوئی حضور علیہ السلام کا نام ہی ہو یا غصفہ کا نام ہو کسی بزرگ کا نام ہو البتہ کاغذ کے حوالے سے میں ایک چیز اور ارز کروں کہ جو کاغذ ہوتے ہیں جو تحریری کاغذ ہوتے ہیں وہ کسی بھی زبان میں ہوں اردو کا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہندی انگریزی چائنیز پنجابی مراتیجیس اکبار میں ہوں عدب ان کا یہی ہے کہ ان کو ہٹانا چاہیے اب مگر یہ کہ سڑک کے اوپر تو بہت سارے کاغذ بکھرے ہوتے ہیں ان پر تحریریریں بھی ہوتی ہیں تو چلنے میں اتنی حتیات کرنی چاہیے کہ کسی بھی کاغذ کے اوپر قدم وغیرہ نہیں پڑنا چاہیے اور یہ خاص کاغذ ہی کا معاملہ نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس پہ تحریر لکھی ہو علماء اکرام نے اس پہ پیر رکھنے سے منع فرمایا چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو اب آپ سڑک کے اوپر چلتے ہوئے تو کم سگا میں احتیاط کر ہی سکتے ہیں کہ اگر کاغذ اردو کا نہیں اگر ہندی کا ہے تو اس کے اوپر بھی پیر نہیں رکھنا چاہیے کہ الفاظ جو بھی ہوں کسی بھی زبان میں ہو اس کو قدم کے نیچے نہ لائیں تو بہتر ہے تو سڑک پہ احتیاط سے چلیں گے انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب بھی آپ پائیں گے اور مزید اس کے اندر یہ کہ لکھا ہوا جو کاغذ ہوتا ہے اخبار اس کے اندر تو بہت سارے سامان وغیرہ بھی آتے ہیں تو اس سے بھی پریز کرنا چاہیے خصوصاً روٹی اگر اٹل سے خریدی جائے تو وہ کاغذ یا اخبار میں لپیٹ کے دیتے ہیں تو لوگ اسی طرح اس کو روٹی کو کاغذ میں لاکر رکھ لیتے ہیں اپنے جو روٹی کا باکس ہوتا ہے اس کے اندر یعنی کاغذ نیچے رہتا ہے تو اس کے لئے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ عدب اس چیز کا بھی ہے کہ وہ تحریر کا کاغذ فورا نکال دیں اس کے اوپر روٹی نہ رکھیں یا اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں اس کو ہٹا دیں اور روٹی کپڑے اور عمال جو بھی اس کا دسترخان ہے اس کے اندر رکھیں مگر یہ کہ ہر لوز کی آپ تعظیم کریں ہر لوز چاہیں وہ کسی بھی زبان کا اس کی جو ہے نا تعظیم کی جائے گی اس کے اوپر قدم رکھنے اس کی بید بھی کرنے سے بچا جائے گا